اسلام علیکم ناظرین آج ہم تی مرگرہ تا چکدرہ سڑک پر زلم بابا پل تک کا جو راستہ ہے اور کچھ حصہ جو چکدرہ سے زلم بابا پل تک آتے ہوئے آپ کو دکھائیں گے زلم بابا کا جو پل ہے وہ آج کل ارنگ پل کے نام سے بھی مشہور ہو رہا ہے یہ جو سڑک ہے یہ تقریباً جو ہے نا جو چالیس کلومیٹر کا لے گئے تی مرگرہ اور چکدرہ کے درمیان تی مرگرہ سے یہ دس کلومیٹر دور ہے اور چکدرہ سے یہ تقریباً تیس کلومیٹر ہے چکدرہ سے آتے ہوئے آپ کو لیفٹ سائٹ پہ ارنگ کا جو ناکہ ہے وہاں پر مونا پڑتا ہے اور تی مرگرہ سے جاتے ہوئے تقریباً دس کلومیٹر بعد یہ ناکہ آتا ہے اور آپ کو بریج کراس کرنے کے لیے رائٹ مونا پڑتا ہے دو علاقے جو ہے نا تی مرگرہ سے جاتے ہوئے دو جگہ بڑے مشہور ہیں ایک صدوشکہ علیہ ہے اور دوسرا جو ہے نا خزانہ بائی پاس ہے صدوشکہ علیہ کے بعد جو خزانہ بائی پاس آتا ہے جہاں سے ہم یہ گزر رہے ہیں یہ تقریباً صدوشکہ علیہ کا علاقہ ہے اس کے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو پیٹو درہ ہوں گی اور یہ جو اوپر ایک سڑک گئی ہے جیل جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا وہاں کے اوپر جو ہے نا ایک سڑک ہے لیفٹ سائٹ پہ جس کے جب آپ جا رہے ہیں آپ کے رائے سے پھر نیچے جیل آئے گا تو وہ کامرانی کا سڑک ہے یہ جو سڑک ہے یہ پرانے زمانے میں آج سے چالیس پچاس سال پہلے جو ہے نا وہ سڑک یوز ہوا کرتا تھا اور اس سڑک پہ جو ہے نا اس کی مشہوری یہ ہے کہ باجوار کے راستے سکندری آزم یہاں اس علاقے میں تشریف لائے تھے اور کامرانی کے راستے یہ آگے چکدرہ تک اور سوات اور ان علاقوں میں گئے تھے کیونکہ پرانے زمانوں میں یہ جو ہے نا اسی طرح بنیر اور پھر آگے جو ہے نا جو مانسیرہ کا علاقہ ہے وہاں تک راستے نکلے ہوئے تھے تو سوابی اور مانسیرہ اسی راستے سے لوگ رہے تھے تو یہاں پر ہم یہ پہنچ گئے ہیں یہ تقریبا جو ہے نا اسے ایک دو کلومیٹر بعد ہمارے رائٹ سائٹ پہ جو ہے نا یہاں پر ہے یہ خزانہ بائی پاس ہے اور دو تین کلومیٹر بعد جو ہے نا وہ آئے گا رنگ کا پھل آئے گا تو خزانہ بائی پاس پہ آپ مچھلی وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں یہاں سے آپ بجوار جا سکتے ہیں اور بروال بانڈائی کا راستہ بھی ہے نا یہاں پہ جا سکتے ہیں یہاں پر ہم اب جس جگہ پر ہم ہیں ہم تقریبا ایک یا ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں آرنگ کا جو پل ہے وہاں پر پہنچ گئے ہیں یہ رائٹ سائٹ پہ جو ہے نا ہمارا یہ وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ اس کے درمیان سے گزر کے ہم نے پھر آرنگ جانا ہوتا ہے جو کہ بجوار کا حصہ ہے اور وہاں پر جو مشہور بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک روزہ ہے روزہ مبارک جو کہ ایک غازی پیغمبر کے نام سے مشہور ہے ان کا روزہ ہے اور جو حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پہ پوشت میں پوتے تھے تو یہ ہمارے سب کے جد امجد ہے اور ان کا بزار ادھر موجود ہے یہاں پر جو ہے نا ہم رائٹ مڑیں گے تو ہم ہمارے پاس ایک پوسٹ آئے گا نہ کہائے گا اور ہم وہ کریں گے یہ وہ چکدرہ والا سائٹ ہے جو اگر ہم چکدرہ کی طرف سے آ رہے ہیں تو دریائے پانچ پوڑا اب ہمارے لیپ سائٹ پہ آئے گا اور ہم نے جو ہے نا یہ تقریباً ایک دو کلومیٹر کا جو راستہ ہے ہم نے اس پہ ایک جو ہے ناکے پہ پہ پہنچنا ہے اور ناکے پہ پہ پہنچ کر ہم نے جو ہے نا بریج کو کراس کرنا ہے لیپ سائٹ پہ اور وہاں پر اگین ایک جو دو ڈسٹرکس کے درمیان چھوٹا سا ایک ناکہ وہ ہوتا ہے انٹری پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو کراس کر کے ہم نے سامنے والے جو پہاڑ ہے جو نظر آ رہے ہیں ان پہاڑوں سے آپ کو باقی علاقے کا جو دریا ہے یہ جو سڑک ہے جس پہ ابھی ہم جا رہے ہیں ان سب کا نظارہ کروائیں گے ارنگ کا پل ہے جس کو ہم کراس کریں گے یہ لور دیر اور باجور کا بارڈر ہے اور یہ جو نیچے اس کا جو دریا ہے دریا پانچکوڑا ہے جو کہ کمراد سے اور وہاں کے علاقوں سے آتا ہے رباد سے اور وڑا اور ان جگہوں سے ہوتے ہوئے ارنگ یہاں سے تیرے کلومیٹر ہے اور ہمارا جو مقصد تھا ہم نے اصل میں غازی بابا کے مزار پہ جانا تھا اور یہ جد الانبیاء ہے حضرت عبرائیم علیہ السلام کے کوئی تیرے چودوے پوشٹ میں دادا ہے اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے ہیں ساتوے پوشٹ میں تو میں یہ ان کا روضہ بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن اگلے کسی ویڈیو میں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور تو آپ اس کو لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اگر آپ کو انٹرسٹ ہے دیکھنے کا تاکہ اگلی ان ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ملے اور آپ کو جو ہے نا اچھے اور یوسکل انفرمیشن ملے یہاں پر ہم نے آپ کو یہ مضافاتی علاقہ یہ جو دریائے پانچکوڑا کا مضافاتی علاقہ ہے یہ ہم نے آپ کو شو کیا ہے یہ سامنے جو علاقہ ہے کمرانی کا علاقہ ہے یہ جو ابھی نظر آ رہا ہے یہ تعلاش کا علاقہ ہے اور یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کے بیچ میں سے جو دریائے پانچکوڑا ہے گزر کے نکلتا ہے اور یہ کوئی توتکان کا علاقہ یا بڑنگولا کا علاقہ آتا ہے وہاں پر دریائے سواد کے ساتھ ملتا ہے یہاں پر یہ جو سامنے ابھی یہ کمرانی کا علاقہ ہے اور لیپ سائٹ پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑی سلسلہ ہے کوئی اندکش کا اور یہاں پر اس کے پیچھے جو ہے جندون کا علاقہ ہے شاہی ریزورٹ ہے اور لیپ سائٹ پر باجوڑ کا علاقہ ہے یہ بڑے خوبصورت علاقے ہیں یہ ایکسپلور کرنے چاہیے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور اللہ تعالی آپ کو حفظ و امان میں رہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم